اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالوجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد سیٹریس ویکلی اورسکوپ ایٹین تو ٹوئنٹی فور تھی گرست آپ کا یہ فتہ کیسا گزے گا سیٹریس امید کرتا ہوں بہت فضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے اس فتہ میں کافی اہم پیشرفت ہیں جس میں کہ سن کا جو ہے وہ اگلے گھر میں چلے جانا اور اس کے علاوہ جو دیگر پلینٹس ہیں ان کی آپس کی نظرات سپیشلی مرکری جوپیٹر اور مارس کی ان کے امپیکٹ آپ کے اوپر کے آئیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر ڈیلی جو جو میں نے ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ کو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا پرڈکشنز کا وہ اس کی طرف پی میں پھر چلا جاؤں گا تو سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے سن سے چکے انسان کا جہاں پہ سن ہوتا ہے وہاں پہ اس کا پورا فوکس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو دو جگہ پہ آپ کا فوکس اس وقت بہت زیادہ ہے ایک جہاں پہ سن ہے آپ کے ذائل چکے نائنٹھ پارٹ میں سپیچوالیٹی کی طرف ہائر ایڈوکیشن کی طرف سپیشلیزیشن کی طرف آپ کی ریلیشنشپ آپ کے سوسالی زوکارب کی طرف اور دینی رغبت اس وقت آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے تیسری چیز آپ پر تول رہے تھے پاکستان سے باہر جانے کے لیے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے یعنی ایڈوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہائر ایڈوکیشن کو سپیشلیزیشن کے حوالے سے اور کوئی گورنمنٹ کا کوئی کمپیٹیشن کا ایگزائن دینے کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سپیچوالیٹی کے حوالے سے بھی پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں عمرہ کی سعادت کے لی تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے لیکن یہ ٹائم ہے اب لیمیٹیڈ لیمیٹیڈ ٹائم اس لیے کہ بائی ساری کو سن نے جو ہے وہ نامے گھر سے نکل کے دسویں گھر میں چلا جانا ہے وہ وہاں پہ بھی اچھا ہے لیکن پھر جو ایک مقصود پورشن ہوتا ہے اس کی اپنی جو پراپٹیز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے جب سن وہاں پہ چلا جائے گا تو پھر آپ کی پوری توجہ آ جائے گی اپنے کیریئر پہ اپنے روزگار کے اوپر ان چیزوں کے اوپر اور جو خواتین ہیں ان کا اپنی سو سالی زکارب کے ساتھ بلخصوص اپنی مدرین لوگ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ آ جائے گی ابھی آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ اچھا اپنے سو سالی زکارب کے ساتھ لیکن مرگلی بھی ریٹو گریٹ ہو کے جب پندرہ کو یہاں پہ آ گیا نائنگ تھا اس میں تو پھر اس نے یہاں پہ بھی کچھ مسکمیونکیشن جو ہے وہ اور کچھ منپلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو ہی ہوگی سو اب آپ کی توجہ اس مین ایشو کی طرف جائے گی جہاں پہ کہ اصل پروبلم میں مزاری چکے دسویں گھر دسویں گھر کا لارڈ مرکری ریٹو گریٹ اور دسویں گھر بینرس جو اور ایتنی دو قوز ہیں آپ کے ریلیشنشپ اپنی مدرین لوگ کے ساتھ آپ کے ڈیسٹرپ ہونے کے آپ کے والد کے ساتھ ڈیسٹرپ ہونے کے بھی یہی قوز ہیں آپ کے سینئے کے ساتھ آپ کا ڈیسٹرپ ہونے کے بھی یہی قوز ہیں آپ کی بزنس میں اس وقت کمی ہونے میں اور جو آپ نے چیزیں آگے لے کے چل رہے تھے ان کے کمپلیٹ نہ ہونے میں یا پروگریشن نہ آپ کو ملنے میں یا ڈیلے ہو جانے میں کے بھی خوز یہی ہے تو میں اس دونوں کے لیے آپ کو جو ہے کچھ صدقات بتا چکا ہوا ہوں بودھ والے دن کا اور جمعہ والے دن کا چینل پر موجود ہے آپ کو ابھی بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ بینر کی شکل میں آ رہا ہے بار بار وہ کرنے کی بجائے ہم آگے چلیں تو آپ کا فوکس یہاں پہ آئے گا تو اگلے دنوں میں باعث تاریخ کے بعد آپ اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے اپنی سوج بوجھ میں جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کی رکتی بھی مجھے نظر آتی ہیں اور وہ ہے جو دیگر پلانٹس ہیں ان کے امپیکٹ آپ کے اوپر کی آئیں گے چونکہ مرکری تو ایک سٹپ پیچھے پھر بھی ریٹروگریٹ رہے گا تو صدقہ دے کے آپ اس کو کلیر کیجئے اور ہزانہ ایک تسبیح یا لیو یا عظیم کی پڑیئے تو انشاءاللہ یہ آپ کے معاملے بہتر ہوں گے کیریئر جوب سوچ کرنے کی بجائے اس کو ویٹ کیجئے ابھی آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سوچ کر دیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا سپیشلی جو جوب پرسن ہے میں آپ سے کہوں گا آپ نے جوب کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی یہ آپ کے لیے قطعی طور پر بہتر نہیں ہوگا اور جو اپنا کام کرنے والے میں آپ سے کہوں گا تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں اس مہینے کے انڈ تک آپ کے معاملات دیسی طرح میں نے اپنی منتری جو ویڈیو دی تھی سیجیٹریس کی اگست کے حوالے سے اس میں بھی میں نے یہ چیزیں جو ہے وہ ہائلائٹ کر دی تھی آپ کے لیے ویڈیو وہ بھی موجود ہے اچھا جی آگے چلیں تو مرکری کی ایک جو ہے وہ ریورس کر رہا ہے تو اس کی نظر بنی ہے تصدیس کی اچھی نظر ہے جو کہ آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں موجود مارس اور جوپٹر کے ساتھ بنی ہے یہ جو نظر ہے یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی بزنس کے حوالے سے کچھ معاملات آگے بڑھیں گے شاکداری کے معاملات میں آپ کو بینفیٹ ملے گا آپ اپنے شریکہ یاد کے ساتھ شریکہ کار کے ساتھ کچھ کنورسیشن کر سکتے ہیں اس کے ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو میریٹر لائف ہے اس کے اوپر بھی آنے ہیں اور آپ کے جو بزنس سے متعلقہ ہیں جو مشاکداری سے متعلقہ معاملات ہے اس کے اوپر بھی آنے ہیں دونوں طرف لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز کہوں گا ذہن میں دکھئے گا کہ جب مرکری ریٹو گیٹ ہوتا ہے نا تو ہر چیز بالکل سچ سچ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوتی اس میں بہت ساری منپلیشنز ہوتی ہیں سو ان چیزوں پہ کان مت دھریے گا اگر آپ کو کوئی پش اپ کرتا ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا میں آپ سے کہوں گا کہ معاملات کو اگر کچھ پوزیٹیو ہو ضرور کریں لیکن اگر آپ کو کوئی ایک رتی بھی نگٹیو دیتا ہے تو اس کی طرف مت آپ نے موو نہیں ہونا اچھا اس کے بعد جی چوبیس کو شرف کمر ہے یہ آپ کے ذائع چکے چھٹے گھر میں ہوگا آپ کی جوب سے متعلقہ معاملات آپ کی ہیلتھ سے متعلقہ معاملات اس میں بہتری آئے گی کوئی لون کی اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے امکانات آپ کے روشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو امپلائیز ہیں ان سے بھی کچھ بینفیٹس آپ کو جب وہ مل سکیں گے ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی یہ چوبیس طریقہ ہوتا نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد میں اگلی طرف جانے سے پہلے ایک بار آپ کو یہ ضرور کروں گا کہ میں نے آپ کو سو مینی ٹائمز جو پیٹر کے حوالے سے اور آپ کے اپنے سائن لارڈ کے حوالے سے آپ کو ریکمیند کیے یلو سفائر اپنے ہاتھ میں ویر کیجئے یہ آپ کی پرسولیٹی ٹیٹس کے حوالے سے بہت اچھا ہے یہ آپ کے خان کی معاملات آپ کے کیری روزگر کے حوالے سے ریلیشنشپ کے معاملات کے حوالے سے بہت اچھا آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے اگر آپ اپنی فنینسز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اب کم ہونی شروع ہو گئی ہیں انکمینگ اور آرڈگوینگ میں بیلنس نہیں ہے اور گھر میں اخراجات اگر زیادہ ہو رہے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک نیلم پہنی ہیں اچھا یہاں پہ ایک کئی برس سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو آلیڈی فنینچل کمی کا احساس چل رہا ہے اور اس کے پر پھر نیلم پہن لیں دیکھیں یہ آپ کو ون ٹائم کرنا ہے اور اس کے امپیکٹ آپ کو کئی ٹائم تک ملنے ہیں یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ نومبر تک تو یہ سٹن ریٹو گریٹ ہی رہے گا تو ابھی تو اگست ہے تو آپ چھوٹا سا ایک کام کر کے اگلے اپنے کئی مہینوں کو ریکور کر سکتے ہیں بلکہ انہی مہینوں میں آپ کے یہ پیسے بھی کور ہو جائیں گے اور آپ کو نیلم تو پھر آپ کے پاس اس کا ریزلٹ بھی آپ کو ملے گا وہ چلتا ہی چلا جائے گا اس کے بعد بھی آپ کے جو ہے وہ پورا اس کا بینفل ملے گا تو بے تین جمسوں کے لیے آپ ہماری ویب سیٹ جاواجم ڈالکرمیزر کر سکتے ہیں یا ویٹ سپنبر پینافتہ کر کے آپ اپنے ریسٹ ہونڈیا کو بسٹیس کر سکے اب میں آتا ہوں ڈیلی کی جو ہم بات کر رہے تھے انیس تاریخ آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آپ نے یہ ڈیپ تھوٹ سے جو انیلسلز کیے اس کو آپ وربلی آگے لے کے چلیں گے آپ اس پر گفتگو کریں گے آپ کنورسٹیشن کریں گے اپنے شریکہیات کے ساتھ شریکہ کار کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی بھی اس میں انوالو ہوگی اور یہ معاملات کو بہتری کے لیے وہ لے کے جا سکیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو دن کے پہلے تین جو حصے ہیں اس کا انتخاب کرنا ہے دن کے آخری حصہ یعنی تقریباً تین چار بجے کے بعد پھر آپ کو اس طرف نہیں جانا چونکہ مرکری کے ساتھ جو ریٹو گریٹ ہے اس کا ساتھ اگر مون کی اپوزیشن جو ہے وہ ہو جانی ہے اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جذبات جو ہے وہ آپ کی اکل کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوں گے اور جذباتیت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے کسی بھی حوالے سے ہو تو آپ نے سوج بوج کے ساتھ چل لے ہیں تو آخری حصے سے جو ہے وہ گریز کی جگہ بیس تاریخ آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی معاملات اتدال کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے اکیس تاریخ کا دن آپ کے لئے تھوڑا سا جو ہے وہ تف ثابت ہو سکتا ہے اور میں یہ سٹروملی کہوں گا کہ اکیس تاریخ کو جو ہے آپ نے کسی بھی قسم کی بحث و تقرار سے گریز کرنا ہے اپنی مدلی لاغ کے ساتھ اپنے شریکیات کے ساتھ اور ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھیڑنا اپنے ریلیشنشپ کے معاملات اپنی پارٹرشپ کے معاملات ان کو اپنے نہیں چھیڑنا ٹبکہ دوسری طرف آپ کو موقع ملے گا اپنے خان کی معاملات کو بہتر بنانے کا جو آپ کی ڈیپ تھارٹس ہیں اس کو آپ بہتر کر سکیں گے کمیونکیشن کی سکلز کو ڈیولپ کریں گے فنانشل معاملات آپ کے جو ہے وہ زیر غور رہیں گے اور یقیناً آپ اس کے معاملے میں جو ہے وہ کچھ تحفظات آپ کے ذمہ میں ہوں گے لیکن آپ کو یہاں پہ کچھ وی آؤٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا اچھا جی تئیس تاریخ سے بائیس تاریخ کا دن کچھ ملے جولا آپ کے لئے ہوگا تئیس تاریخ سے معاملات ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کے بہتر ہوں گے آپ ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے دوسروں سے بستہ مادی مفادات آپ کے جو ہے وہ بھی پورے ہو سکیں گے اور ایک بار پھر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ اپنے شریکہ آجشی کے کار کے ساتھ کنورسیشن کرسکیں بچوں کے ساتھ کوئی کنورسیشن کرسکیں اور اپنے کیری روزگار کے اوپر کچھ انیلسز لے کے اپنی ڈیپ تھارٹس کو یوز کرتے آپ ان معاملات کو جو ہے وہ قدم قدم آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے چلیں گے انگیجمنٹ کے حوالے سے یہ وقت اچھا نہیں ہے اور شاکتی ازدواجی معاملات کے حوالے سے یہ آخری جو دنیں تئیس چوبیس یہ بہت اچھے ہوں گے اور جیسے کہ میں نے کہا چوبیس کو شرف کمر بھی ہوگا اور اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک ویڈیو دیں گے شرف کمر دعاوں کی قمیلت کا خاص وقت خاص عمل بہت ہی خاص ہوتا ہے اور یہ ٹائم آپ کی ہیلتھ آپ کی جاب پہ جہاں پہ بہتر ہوتا ہے وہیں پہ کچھ اور عمال بھی آپ کو جائے بتائے جاتے ہیں اپنی انمیز سے بچنے کے لیے چونکہ وہ بھی بائیلڈ ہو جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات تو اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے خاص طور پر بیل بٹن ضرور پوش کیجئے گا بہت سارے لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا لیکن بیل بٹن پوش نہیں کیا ہوا تو ان کو نوٹیفکیشن نہیں پہنچ پاتے تو یہ ہمارا ایک بہت ہی مقبول عام سلسلہ آپ کو کچھ خاص ٹائم بتایا جائے گا کچھ خاص عمال بتائیں جائیں گے آن ٹائم صرف آپ نے وہ عمال پرفارمنس کرنے ہیں اور اس کے ہمارے پاس تو بہت ہی اچھے زبردست قسم کے ریزرٹ جائے وہ موجود ہیں اور یہ ویڈیو میں نے سٹارٹ کی ویئے آپ لوگوں کی دعایں حاصل کرنے کے لیے سو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے جو گا کیجئے گا بھنے بن سکینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا کے بیل بٹن ضرور پوش کیجئے یہ جنرل ہے انڈویجیل کے لیے بھی vats up نمبر پہ رابطہ کر کے تو اپنے بارے میں کوئی معاملہ ڈسکس کرنا چاہیں یا کوئی گائیڈ لینے لینا چاہیں تو آپ اس پر رابطہ کرسکتے ہیں ہمارا اگلا زورڈک سائن کیپریکون کیپریکون ویکلی اورسکوپ ایٹین جو ٹوئنٹی فور تھی گست آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرگا کیپریکون یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی چیزوں میں جو ہے وہ بہتی لے کے آ رہا ہے سپیشلی آپ کا ایک بہت بڑا میٹر جو ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے جو کہ بہت ہی اہم جو ہے وہ پیشرفت ہوگی آپ کے لیے اور کچھ سیارگان کی پوزیشن اس کے امپیکٹ آپ کے کیا بنیں گے نظرات کیا بن رہی ہیں سیارے کیا کہہ رہے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کس طرح کا گزرگا میں آپ کو دونوں چیزیں کروں گا دو چیزیں کیا ایک تو جو میجر تبدیلی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے پلانٹس کی شفع کمر ہے اس ہفتہ میں اس پر بارے میں بات کریں گے اور پھر وہی جو دے بائی دے جو آپ کی ٹرانسٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سن پہ بات کروں گا جو کہ آپ کے ذائچے کے چھٹے آسوری آٹھویں گھر میں موجود یہ آپ کے ذہنی دباؤ میں کچھ اضافہ بھی کرنا تھا کچھ لیگل میٹرز کے حالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے ان کو پرلانگ کر لینا چاہیے میں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے یہ بات جو ہے وہ کی تھی اس کی وجہ یہی تھی لیکن اس سے کچھ فائدے بھی آپ کو مل رہے تھے مشترکہ مفادات کے معاملات آپ کے جو لیٹیگیشن سے مطلقہ معاملات اور جو سپیشلی لیٹیگیشن وہ جو کہ آپ کے وراثتی معاملات کے حوالے سے جو تھی اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو کچھ فائدہ بھی مل سکتا ہے اور جوائنٹ ایڈوینچر میں آپ کو بھی مل سکتا ہے سن جو ہے وہ نائنٹھ پارٹ میں جا رہا ہے نائنٹھ پارٹ میں یہ بہت ہی زبدست ہوتا ہے اور ایکچولی تو سن یہاں پہ جو ہے اب ریپیرنگ کے لیے جا رہا ہے چونکہ نائنٹھ پارٹ میں وینس ڈیبلیٹریڈ ہے اور نائنٹھ پارٹ کا لارڈ جو ہے وہ بھی ایک سٹپ پیچھے جو ہے وہ گڑ بڑ کر رہا ہے تو یہ تو اب ریپیرنگ کے لیے جا رہا ہے تو یہ آپ کے برنوں ملک سفر کے راہیں جو ہے وہ ہم بار کرے گا اور ریپیرنگ کہاں کرے گا آپ کے ایڈوکیشن سیکٹر میں آپ کے وزڈم میں آپ کے سو سالی دوکارب کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنشپ ہے اس میں جو گڑ بڑ آ رہی تھی اور جو آپ فیر فیکٹر میں جا رہے تھے اپنے کیری روزگار کے حوالے سے یا اپنی مدرنگ لوگ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشنشپ ہے اس کے حوالے سے ان چیزوں کو اب یہ جو ہے وہ بہتر کرے گا سو اس طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ باعث تاریک کے بعد اس طرف ہو جائے گی اور یہ میں نے جیسے کہا کہ آپ کے اوڑ سے ٹرول کی راہیں بھی جو ہے وہ کھول رہے آپ نے بہت پیچھے ڈیپ تھارٹس لیں بڑے انیلسز کیے اب یہ اس میں سے آپ نکل رہے ہیں اور یہ قدم 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 جو ہے وہ آپ کو آگے کی طرف لے جائے گا سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سن کا یہ ٹرانزٹ آپ کو بہت اچھا رہے گا آپ کو کوئی سپچل ہیلنگ جو ہے وہ مل سکے گی آپ کسی ایسے پرسن سے بات کر سکیں گے جو کہ آپ کو سپچل ہی جو ہے وہ اچھا نیم فیم والا بندہ آپ کو گائیڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح نائن تھا ہوس جو ہے وہ سن جو ہے وہ نائن تھا ہوس میں آگے آپ کے والد سے بھی آپ کے جو معاملات خراب تھے اس کو بہتر بنائے گا گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کے جو چپکلش چل لیتی اس میں سے اب آپ نکل جائیں گے یا یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کے لیٹیگیشن کے معاملے کو تھوڑا سا پرلانگ کر لیجئے اب آپ اس کو جو ہے دوبارہ پروسیڈ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا کیری روزگار سے مطلقہ معاملات بھی اس وقت جو ہے وہ آپ کے ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں سینے کے ساتھ کوئی ریلیشنٹریپ کا میٹر بھی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے تو ان کو بھی سن ہی یہاں پہ آکے جو ہے وہ رپیئر کرنے کی طرف آئے گا یہ آپ کے سرف کانفرنس کو ڈیویلپ کرے گا کلبی تقویت کا جو ہے وہ باعث انشاءاللہ آپ کے لیے بنے گا اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہا کہ آپ کے والد سے گورنمنٹ سیکٹر سے ملنے والے جو مفاہد آپ کے روک گئے تھے یا پرابلم میں چلے گئے تھے اب اس میں سے آپ انشاءاللہ نکل جائیں گے دوسرا یہ ہوگا جی کہ مرکری ایک ریورس کرتے ہوئے ایک نظر بنا رہا ہے جوپیٹر اور مارس کے ساتھ مرکری آٹھوے میں موجود ہے چھٹے گھر کے لارڈ سے بنا رہا ہے تو یہ آپ کو کچھ ویہ اٹھ ملے گا آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے دیگر معاملات کے حوالے سے لیکن چونکہ ریورس میں تو جلد بازی میں آپ نے فیصلے نہیں کرنے بالخصوص اپنی جاب سوچ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا آپ کو یہاں پہ کچھ پشپ کیا جا رہا ہوگا مائٹ آپ کا کوئی بہن بھائی جو ہے وہ آپ کو کہے کہ بھئی میں آپ کو کچھ کر دوں گا ایسا ہو جائے گا تو آپ نے جواب نہیں چھوڑنی اور آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کچھ ہیڈن اینمیز جو ہے وہ آپ کے ایمپلائیز کو یوز کر کے آپ کو جو ہے وہ پرابلمیٹک سیچویشن کی طرح لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت کیرفلی اپنے معاملات کو قدم قدم جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ بے حد ضروری عمل ہے جس کو کہ آپ نے انجام دینا ہے حالانکہ یہ نظر پوزیٹیو ہے لیکن چونکہ مرکری ریورس ہے تو اس میں آپ کو سوچے سمجھے بغیر اگر کوئی سٹپ لیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر لیں گے البتہ آپ کو ڈیلی روٹینز کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا آپ کچھ ریویو میں گئے ہیں کونسی پرابلمز آپ کی اپنی وجہ سے بن رہی ہیں یہاں پہ آپ ریپیئر کر پائیں گے گفتگو میں بہتری آئے گی یہ معاملات آپ کے بہتر ہوں گے لیکن انیس تاریخ کو آپ نے شریکہ یاد یا شریکہ کار کے ساتھ کسی بھی قسم کی بیس و تقرار سے جب وہ گریز کرنے ہیں اور مشترکہ مفادات کے اگر معاملات آپ کو اس کو دیکھوں تو اس میں بھی شریکہ کار کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بیس و تقرار سے جب وہ گریز کرنے ہیں اور خاص طور پہ آپ کو اس دن اپنے ایمپلائز کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھنے انیس تاریخ کا آخری جو دن کا حصہ تین حصے نکال لیجئے چوتھا آخری حصہ جو ہے یعنی زہر کی نماز تو ہوگی اثر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو آپ نے شریکہ کرنے ہیں بیس و تقرار سے گریز کی جگہ بیس تاریخ کا دن بھی آپ کے لیے مناسب لے گا آپ اپنے معاملات کو جاری و ساری کر سکیں اکیس تاریخ کو دن کے پہلے عصے میں آپ کو کچھ موقع ملے گا کچھ گفتگو آپ کی جو ہے وہ آگے بڑے گی آپ کی فنینس کے حوالے سے آپ کی کوششوں کے حوالے سے پرسنلی ٹیٹس کے حوالے سے جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ کے حوالے سے اس میں کچھ پیشرفت پوزیٹیو جو ہے وہ موجود ہوگی اور یہاں پہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو حمد دے گا حصہ دے گا کر لیں گے اکیس تاریخ کا جو دن کا دوسرا پارٹ ہے اور پھر انڈز کا جو پارٹ ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا نہیں ہے سو آپ نے اس ڈیونیشن میں جذباتیت سے گریز کرنی ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس ہفتے میں آپ کے شریف کے کان کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے آپ کے خان کی محول والدہ اور چھوٹے بھائیوں سے آپ کا ریلیشن ہے ان چیزوں کو کور کرنے کی کوششی کیجئے گا گو کے اس سائٹ سے مجھے کچھ بیریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ احتیاط سے کام لیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا بائیس تاریخ کو معاملہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جائیں گے تئیس تاریخ میں یہ تمام معاملات کو سالف کرنے میں آپ کو موقع ملے گا اور آپ کے شریک یاد کی آپ کی والدہ کی بالخصوص جو مداخلت ہے وہ اس معاملے کو بہتر بنانے میں آپ کی اچھی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے اب آپ کا ایک بار پھر سوج موج میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی جو ہے وہ منٹل تھارٹس کو اور جو ڈیپ انیلیسز آپ کر رہے ہیں ان کو بروے کار لاکے آپ اپنے بہت سارے معاملات جس میں آپ کے شاکتی اضافہ جی ماملات ہیں بچوں سے مطلقہ آپ کے ماملات ہیں آپ کی فننس سے مطلقہ ماملات ہیں امیگریشن سے مطلقہ ماملات ہیں آپ کے اوورسیٹربل سے مطلقہ ماملات ہیں سو سالیت و کارب سے مطلقہ ماملات ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ جو ہے وہ کام کر سکیں گے بائیس کے بعد تیس اور چوبیس کا دن آپ کے لئے کافی جو ہے وہ مسروف آپ کا دن ہوگا اور ایک پوزیٹیو دن ہوگا چوبیس کو آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں جو ہے وہ شرف کمر ہوگا یہ آپ کے شاکتی اضافہ جی ماملات آپ کے بچوں سے مطلقہ ماملات میں ایک بہترین دن ہے گو کہ یہ سفتے کا آخری دن ہے لیکن اگلے دو دن بھی پچیس چھبیس بھی آپ کو اس حوالے سے بہت ہی مناسب رہیں گے آپ جو ہے وہ ایک سے زائد کاموں کی طرف جا سکتے ہیں شراکتداری کا آپ کا موقع مل سکتا ہے منگنی شادی کے حوالے سے کوئی پیشرفت بھی یہاں پہ جو ہے کچھ ہو سکتی ہے اس کے امکانات موجود ہیں کہ کوئی پرپوزل آپ کے پاس آ جائے کوئی کچھ لوگ پسند کی شادی کے لیے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو اپنے معاملات کو آگے چلائیں گو کہ یہ شادی کی تقریبات کے لیے یہ وقت قطعی طور پر مناسب نہیں اور آگے بہت سارے معاملات اس طرح کیا آ رہے ہیں جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کو چیلنگ دیں گے وہ کب آئیں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی ہم جائے ڈیٹیل سے بات کر سکیں آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وہ بلو سفائر ہے نیلم اپنے ہاتھ میں پہنیے یہ پرسندی ٹریٹس کے حوالے سے فنانس کے حوالے سے بہترین ہوگا کسی اور کام کے لیے پہننا چاہیں تو پھر آپ ویڈیو جنرل ہے اگر اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو بھی ویڈیو جنرل پر رابطہ کر کے اپنیمنٹ لے سکتے ہیں چوبیس کو شرف کمر ہوگا اور جیسے میں نے کہا کہ پانچوے گھر میں ہوگا اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو دیتے ہیں دعاوں کی قبولتے ہیں خاص وقت خاص عمل اور اس پر کی ویڈیو میری سکسنس کہتی ہے کہ آپ کے لیے آپ کے لیے خاص طور پر کیپکونز کے لیے بہت ہی ہم ہونے والی ہے سو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آپ نے کے لیے تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے ایک ویریس ہماری اس ویڈیو کا تیسرا زارڈک اور جو گلیکسی میں ہے گیاروہ زارڈک آپ کا جو بنتا ہے میں اس وقت ایک ویریس والوں کو بتانے لگا ہوں ایک ویریس ویکلی اورسکوپ ایٹین ٹو ٹوئنٹی فور تھی گرس آپ کا یہ فتہ کیسا گزر گا ایک ویریس آپ کے معاملات میں اس ہفتے میں کافی ساری تبدیلیاں جو ہے وہ مطبق ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ کی زیادہ توجہ کی طالب ہوگی میں اس کو بھی ہائیلائٹ کروں گا تاکہ آپ منٹلی پرپیر ہوں اور ساتھی میں آپ کو کچھ ٹپس بیس معاملے میں جو ہے دوں گا اس کے لبے سے ارگن کی نظرات ہیں شرف کمر ہے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے جو کہ آپ کے پاس وہ آنے لگے ہر مہینے آنے والا یہ ٹائم ہے اور بہت زبدس انشاءاللہ آپ کو اس کے بینفٹس ملیں گے تمام چیزوں کے بارے بتاؤں گا اس کے بعد جو ڈیلی ہمارا ہوتا ہے ڈیٹ بے ڈیٹ وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کون کون سی سٹپ لینے اور کب کون سی چیزوں سے آپ کو جائے رکنا بھی چاہیے تو سب سے پہلے تو بات ہوگی سنگ پہ یہ آپ کے ذائی چکے تقریبا پچھلے ایک مہینے سے یہ آپ کے ذائی چکے ساتھویں گھر میں موجود ہے پارٹنشک کے معاملات شریف کے حیات کے ساتھ ریلیشنشپ ہی آپ کے بہت اچھے چل لیتے شاکتی ازدواجی زندگی بھی بہت اچھی چل رہی تھی لیکن پندرہ تاریخ کے بعد مرکری جب آپ کے ذائی چکے ساتھویں گھر میں آئے تو یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہوتا ہے آپ کے سپاؤز کی ہیلتھ کی وجہ سے اور آپ کے فیزیکل اٹیچمنٹ آٹھویں پارٹنشن میں چلا جائے گا تو یہ پھر تھوڑا سا آپ کے لیے پرابلمیٹک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے فیزیکل ریلیشن اپنے سپاؤز کے ساتھ اس کے ساتھ مشترکہ مفادات آپ کے ریلیشنشپ کے معاملات اور آپ کے سپاؤز کی ہیلتھ کنڈیشن سپیشلی ان کی آئیز اور سر سے متعلقہ معاملات ان کی جو امراضیں مقصوصہ ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ پرابلمز آپ کے سامنے ہائلائٹ ہو سکتی ہیں آپ کو اپنی اور اپنے سپاؤز کی ہلتھ کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا میں نے اس کے اوپر ابھی پچھلے دن میں ایک ویڈیو بھی کی ہے شادی میں پرابلمز کی وجوہات کون سے پلانٹ جو ہوتے ہیں جو کہ کہاں کہاں پہ ہوں تو وہ آپ کے شادتی ازواجی معاملات کو جب وہ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ایک نظر اس کو بھی دیکھئے گا تو آپ کو اس معاملے کو سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی اگلے دنوں میں میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے شرکیات کے ساتھ بیسو تقرار نہ کریں اور کوشش کیجئے گا کہ ان کی ہلتھ کا اپنی ہلتھ کا دونوں کی ہلتھ کا بہت زیادہ خیال کریں تیسری اہم ترین چیز اپنی فیملی کے میٹرز کو جو ہے اس کو اپنے شراغتی ازدواجی معاملات کے اوپر اثر انداز آپ نے نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ مجھے کہیں جو ہے وہ مرج ہوتے نظر آتے ہیں ٹھیک کسی طرح آپ کے سو ساری زوکارب کی طرف سے بھی کچھ پریشانی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہیں اور آ بھی نہیں ہوگی کچھ آپ کے اوورسیس ٹیویل جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے تو میں نے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بودھ کا اور جمعہ کا صدقہ آپ کو کیا دینا چاہیے ویسے تو عالمِ ذو پر وردگار کی جاتا ہے یہ مالک بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کتنی آسانی دینی ہے کتنی آسانی دینی ہے لیکن میرا جو مشاہدہ وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب جب آپ کے پلینٹس جو ہے وہ موف کرتے ہیں تو قدرت کی طرح سے امتحان بھی آتے ہیں اسائشے بھی آتی ہیں سب کچھ آتا ہے اور ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں کہ ایک نئی فصل لگانے کے لیے جو ہے پرانی فصل نہ صرف پوری کھاٹ لی جاتی ہے بلکہ ایک بر زمین میں حل چلا کے جو کچھ اس کی باقیات ہیں وہ بھی نکال لی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ بیج بوئے جاتے ہیں اسی پروسس سے آپ بھی جو ہے وہ گزرنے والے ہیں سو بی کیرفل آپ کو قانونی معاملات سے تھوڑا سا پرے رہنے کی ضرورت ہے اس کے لیٹگیشن اگر آپ کی کوئی چل رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کو آپ تھوڑا سا بی ایسائیڈ اس کو ابھی آپ آگے کی طرفی لے جائیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے اچھا جی اس کے بعد مریخ کی ایک جو ہے وہ بنی ہے ریٹوگریشنز آئیچہ کے پانچوے گھر میں آپ کے جو پرسنل انوالمنٹ ہیں اگر آپ کے ایکسٹر میریٹل کوئی افیرز ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث وہ بن سکتے ہیں ٹھیک کسی طرح اولاد کے معاملے میں کو لے کے بھی آپ کے مابین کچھ چکلش ہو سکتی ہے اور اگر آپ میریٹ ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے شریکہیات اور ان کے مابین کچھ تھوڑی سی کنورسیشن جو کہ کچھ پوزیٹیو اور کچھ نیگٹیو بھی ہوگی دونوں طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس ہفتے میں چلیں لازمی نہیں ہے تو کہ گفتگو جو ہے وہ ساری اچھی ہی ہو جائے یہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو آپ سے اختلافہ رائے ہی نہیں رکھتا وہ آپ کی ہر بات میں ہاں ہاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے آپ کا بہترین جو گائیڈر ہے ایک بہترین جو آپ کا ساتھی ہے وہ آپ کی آپ کی کمی تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے کچھ پیشرفت ہو سکتی ہے مشترکہ مفادات کے معاملات میں کچھ ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے آپ جا سکتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وقت اس کام کے لیے اچھا نہیں ہے آپ نے جذباتیت میں ایسے کسی کام کی ابتداد جو ہے وہ نہیں کرنی چوبیسے گز کو شرف اکمر ہوگا زائیچے کے چوتھے گھر میں گھر سوالی پرپرٹی کی تبدیلی خرید و فوز کہ آپ کو نہ صرف مواقع ملیں گے بلکہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی آپ کو کہیں ٹریول کر کے جانا پڑ سکتا ہے یا آپ ری لوکیٹ ہو سکتے ہیں اپنی جاب کے حوالے سے جاب ملنے کے چانسز بھی وہ اچھے ہوں گے اور اچھا ایک کو کوئی ایمپلائی بھی آپ کو گھر کے لیے کوئی ایمپلائی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ایمپلائی بھی یہاں پہ مل سکتا ہے سو یہ معاملات آپ کے بہت اچھی سائٹ پہ انشاءاللہ چلیں گے جی اچھا جی اس کے بعد میں ہر بار آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آدمی ایک نیلم پہنے دارک بلیو کلر کا نیلم پہنے یہ آپ کے لیے بہت زبدست رہے گا اور اس پر پھر میں کہوں گا نیلم پہنی ہے سب نمبر پہ رابطہ کر کے تو آپ اس معاملے کو بھیلتے گئے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی پرسانلیٹی ٹریڈز اور آپ کی فنینس کے حوالے سے اگر کسی اور مقصد کے لیے پہننا چاہتے ہیں مطلب آپ کی جوب ہے کیریئر ہے شادی ہے تو اس کے لیے پھر الگ الگ چیزیں بلکل اسی طرح جیسے کہ آپ کی ہیومن باڈی میں ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں مختلف بیماریوں کے لیے عدویات بھی مختلف ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح جو آپ کے روحانی معاملات ہیں اس کے لیے جم تھیرپی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کونسا جم آپ کے کس کام جائے وہ آ سکتا ہے اس کے لیے آپ ورس اپ نمبر پہ رابطہ کر لیجئے انڈیویجیل ریڈنگز بھی چاہ رہے ہیں وہ اپنے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں تو بھی ورس اپ نمبر پہ رابطہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ شرف کمر کی ویڈیو کے بعد بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں وجہ یہ سے رابطہ کہ انہیں چلتے چلتے کہیں نظر آگئی تو انہیں یاد آگیا کہ ہم نے یہ لینے انہوں نے چینل سبسکرائب کیا تو بیل بٹن پوچھ نہیں کیا اگر ایسا ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتے آپ نے چینل سبسکرائب کیا تو بیل بٹن کو ایک بار ضرور پوچھ کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملنا شروع ہو جائے دوسرا اگر آپ نے آپ بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیجئے گا چونکہ شرف کمر کی ویڈیو ہماری موسٹ وانٹیڈ اور انتہائی پپولر ویڈیو ہے اس میں آپ کو کچھ خاص ٹائم بتائے جاتے ہیں جس میں کہ آپ پربدگار سے کچھ دعائیں آپ کو کچھ عمال بتائے جاتے ہیں آپ پربدگار سے اپنے لئے رحمت و برکت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ہی خاص ٹائم چنیدہ ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے لوگ ڈیڑے دو دو مہینے کے عمال کرتے ہیں اور آپ کو جو ڈے بئی ڈے میں آپ کو بتائے شروع کا انیس طریق کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا پہلے تین حصے دن کے لئے آپ کے لئے بہت اچھے ہوں گے اسپیشلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے معاملات بچوں کے ساتھ کنورسٹیشن آپ کا وزڈم آپ کی ایکسپینشن جو آپ کی خواہش آتے ہیں جو آپ کے گولز اور جو آپ کی فننس ہے اس سے متعلقہ معاملات زیرے گور رہیں گے اور آپ اس کو پریفرٹ کریں گے کامیابی بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی لیکن دن کے آخری حصہ میں آپ کو جو ہے پھر جلدبازی سے گریز کرنا ہے جذباتیت ہو کہ جلدبازی سے آپ کو قطعی طور پر گریز کرنا ہے اسپیشلی اپنی ہیلتھ اپنی جاپ کے حوالے سے اس کے بعد بیس تاریخ کا جو دن یہ ایک نارمل دن ہے بلکل پچھلے دن کی طرح ہی جو ہے یہ چلے گا اکیس اریخ جو ہے یہ آپ کے لیے دن کا پہلا حصہ جو ہے وہ کچھ ملا جلا آپ اپنے ورگ پلیس پہ جو ہے وہ اپنے فننشل معاملات کو بہتر کر سکیں ڈلی روٹین کے معاملات کے والے سے کچھ اخراجات آپ کریں گے کچھ ایمپلائز کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے اس میں پیشرفت ہوگی اور اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہونا ہے وہ یہ ہے جی کہ دن کا باقی حصہ آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے خاص طور پہ خاص طور پہ آپ نے سو سالی دوکارب اور اپنی فیملی کو لے کے آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اور اس میں کوئی بڑے فیصلے یا بیسو تقرار سے جو ہے وہ گریز کرنے اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا فیر فیکٹر ہو سکتا ہے کہ شاید میں ریالیزم کی حوالے سے کوئی معاملہ تھا آپ کے گڑھ بڑھ ہونے لگی ہیں لیکن آپ نے گبرانہ نہیں یہ تھوڑ سے ٹائم کا جوریشن ہے صرف تیہی اکیس تاریخ اس طرح کی ہے اس کو گزار لیں بائیس تاریخ سے معاملہ بہتر ہوں گے اور تیہیس تاریخ کو آپ انہی تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کر پائیں گے فیملی بچے آپ کی لف لائف آپ کے ایڈیوکیشن یہ معاملات پھر ایک بڑھ جو ہے وہ آپ کے بہتر ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے اور چوبیس تاریخ کا تمہیں دن آپ کو پہلی بتا چکا شیف کمر اور بہت ہی اچھا دن آپ کے لئے ثابت ہو گا سو ان دنوں میں سپیشلی بائیس اکیس بائیس یہ دو دن جو ہیں وہ آپ کی اتیاد کی ہیں باقی تمام دن انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھے لیں گے بے تین جم سن کے لئے میں نے بتا دیا ہماری ویب سیٹ جو ہے جو ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور چینل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پوش کیجئے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کا ایک بٹن جو ہے اس کو ضرور پیس کیا کریں بہت آپ کی جو فیڈبیک ہے وہ میرے تک پہنچتا رہتا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت حوصلہ افضاء بھی ہوتا ہے اور کچھ نئی چیزیں کچھ نئے انداز سے جو ہے وہ چیزیں پیش کرنے کا آپ کو جائے وہ ہمیں گائیڈ لائن جو ہے وہ ملتی رہتی ہے ہماری اس ویڈیو کا اور بارہ زورڈک سائن کا لاسٹ زورڈک پائسز پائسز میں آپ کو بتانے چالے ہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اٹھارہ سے چوبیس اگس کا یہ دورانیاں ہے اور اس میں جو سب سے بڑی چینج آ رہی ہے وہ ہو رہا ہے سن سن آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں موجود تھا اس نے آپ کا پورا فوکس کروایا آپ کی ہیلتھ کے اوپر آپ کو جاب میں جو ہے وہ امپرویمنٹس ملیں یہ اچھا تھا آپ کافی پیکٹیکل ہوئے ڈیلی روٹینز آپ کی بہتر ہوئیں اور اگر آپ نے امپلائی رکھنے چاہے تو اچھا امپلائی بھی آپ کا ملے بٹ اب یہ ذائچے کے ساتھویں گھر میں جا رہا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ ساتھویں گھر آپ کا آلریڈی جو متاثر ہے وہ آپ بینسٹیبلیٹیڈ ہے ساتھویں گھر کا لارڈ مرکری ریٹرو گریٹ ہو کے آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں موجود ہے ان دونوں پرابلمز کے برے میں میں آپ کو پہلے بھی اڈریس کر چکا ہوں اور یہ پورا مہینہ دینا ہے یہی بات میں نے اپنی منتلی ویڈیو میں بھی ہائلائٹ کی تھی بانس اگین آپ سے کہوں گا کہ ان دونوں صدقات کو اپنی روٹین بنائیے اور اب اس میں آپ نے دو چیزوں کی احتیاط کرنی ہے ایک تو یہ کہ اپنے شریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ اپنے پارٹنرشپ کے ریلیشنشپ میں تیسرے کسی کی انوالمنٹ جو ہے وہ متونے دیجئے سپیشلی کوئی گھر کے بڑے آپ کے والد ہوں یا آپ کا کوئی ایمپلائے جو کہ ایج میں بڑا ہوگا اس کی مداخلت اگر آپ کے شادی ازدواجی معاملات مہتی ہیں تو یہ خرابی کا باعث ہوگی آپ کے میں نے اسی کے اوپر ایک ویڈیو کی ہے ابھی چند دن پہلے شاید اتوار والے دن ویڈیو ریلیز ہوئی ہے کہ جو ڈائیوارس اور شادی کے جو خراب ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی میں نے بتائی کہ وینس ڈیبلیٹڈ ان سیونتھ ہاؤس مرکری جو ہے وہ اس کا لارڈ سیونتھ کا لارڈ چھٹے میں تو یہ چیزیں میں نے اس پہ واضح کی مزید ڈیٹیل سمجھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو اس کا میں لنک سنڈ کروا دوں گا وہاں پہ تھمنیل مل جائے کہ آپ سے پلک کریں گے اس کو دیکھ لیں گے بہت انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے سپیشلی آپ کو آپ کا جو اب ورکنگ پارٹنر ہے یا آپ کا لائف پارٹنر ہے اگر آپ کے حالات ابھی تک بھی بہت اچھے تھے تو یہ اب اس کے مزاج میں تھوڑا سا لارڈ شپ لے گئے گا آپ کا پارٹنر اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی کرے گا کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ بلکل رائٹ پہ ہے اور غلط ہوتے ہوئے بھی وہ بلکل اس کو جو ہے ورائٹ کرے گا تو آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا تحمل و بدباری کا مزارہ کرنا اب آپ کو اتوار والے دن کا صدقہ بھی جو ہے ساتھ میں ایڈون کرنا ہے اتوار والے دن کا صدقہ ایک کلو گندوم یا دال چنے کی صورت میں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ وقت آپ کے لئے بہت نازک وقت ہے سپیشلی اینڈ آف آپ اگرس کہہ لیں بلکہ میں یہ کہوں گا سپٹیمبر بھی ڈال لیں کیونکہ اس کے بعد بینس نے آٹھویں گھر میں جو ہے وہ چل جانا ہے ساتھویں گھر کا سن ہی کوئی کم نہیں ہوتا پھر سن نے بھی آٹھویں گھر میں جانا ہے تو یہ ساتھویں آٹھویں گھر یہ ٹائم آپ کے لئے آگے بہت ٹاف ہے آپ کو اپنے شاکداری کے معاملات مشترکہ معاملات یہ آپ کو سیدھے لفظوں میں کہوں تو اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بچانی ہے اور یہ وقت آپ کے عقد جیسی تقریبات کے لئے بلکہ مناسب نہیں ہے اس طرح غلطی سے بھی نہ جائیے مجھے پتہ ہے ریبیلوبل چرنل ہے اور شادیوں کے جو سیزن سٹارٹ ہو جانا ہے بٹ میں آپ کو کہوں کہ پائسز آپ کے لئے یہ نہیں ہے یہ ٹائم آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے آپ اس کو کسی بڑے کی نصیت سمجھ لیجئے آپ اس کو ایک تجربے کی بنا پر میری ایڈوائز سمجھ لیجئے یہ ٹائم آپ کے لئے بہتر نہیں ہے سو اب خود بچیں آپ اگر آپ کے بچوں کے زورڈکس آئین ہے ان کو بچائیے اگر آپ کے کسی بہن بھائی کا یہ زورڈکس آئین ہے اس کو بچائیے خدارہ اس چیز سے بچیے چونکہ یہ ٹو پرسنز نہیں معاشرے کا ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ٹو فیملیز بلکہ اور پورے خاندان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں میں نے بہت کھول کھول کے باتیں کر دی حالانکہ اتنی کھول کے باتیں میں نہیں کرتا ہوتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرا دیا دیکھیں آپ کو ڈرایا نہیں ہے آپ کو سمجھایا شادی خراب ہوگی تو آپ کی ہوگی میرے کچھ بھی نہیں جائے گا میں تو اپنے گھر میں بیٹھوں سو اس بات کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے باعث تاریخ کو ہی مریخ کی اور اتارت کی ایک جو ہے وہ نظر بنے گی یہ بھی آپ کے لیے کچھ احتیاط طلب ہے آپ کے کچھ انمیز جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹائیڈ ہو کے آپ کے خاندگی معاملات میں جو ہے وہ انٹر فیر کر سکتی ہیں کچھ آپ کے بہت کرٹیکل قسم کا نیلیسز ہوں گے آپ کے لائف پارٹنر کے وہ اس میں اس کی ضد میں آپ کی فیملی ممبرز بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا کہ اپنے کسی فیملی ممبرز کو اپنے کسی سیبلنگز کو اپنے پیرنٹس کو اپنے شراغتی ازواجی معاملات میں انٹر فیر کرنے کی بلکل اس وقت اجازت نہ دیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تھرڈ پارٹی انوالمنٹ اس وقت اچھی نہیں ہوگی ہاں آپ جس کو بھی یہ سمجھیں کہ وہ سمجھدار ہے اور وہ ان معاملات کو سمجھ سکتا ہے یا آپ کو اچھی مشاورت کا آپ دے سکتا ہے تو اس کی طرح جائے اور روزانہ ایک تسبیح آلیو یا عظیم کی ضرور پڑھئیے یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا یہ آپ کو سوج بوج پرودگار کے اسم جو ہے وطا کریں گے اور پرودگار کی امان جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں شرف کمر ہوگا یہ بہت اچھا ٹائم ہے بچوں کے ساتھ ریشنجی پچھا ہوگا منگنی کے حوالے سے کوئی بات آپ کی جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہو سکتی ہے نزدیکی سفروں کا موقع ملے گا بچوں کے ساتھ کہیں کوئی انٹرٹینمنٹ اور کچھ سوشل گیترنگ کی طرف جو ہے وہ آپ موون ہوں گے یہ ٹائم ان عوالوں سے آپ کے لئے کافی بہتر انشاءاللہ جو ہے ثابت ہو سکتا ہے سو اس کے طرف چلیے گا یہ ٹائم آپ کو بہت اچھا ملے گا نزدیکی سفر کا موقع ملے گا ایڈوکیشن میں بہتری آئے گی بیسک ایڈوکیشن ہو سکیل بارہ سے چودہ کی ایڈوکیشن ہو بہت کچھ آپ کے لئے بہتر ملے گا بچوں کے ساتھ سپیشلی آپ کو اچھی کنورسیشن کرنے کا موقع ملے گا لف لائف میں بیٹرمنٹ آپ کی آئے گی اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ بہت خاص ٹائم ہے اور میں اس خاص ٹائم کو اس طرح سے کیش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو دیتا ہوتا ہوں شفع کمر دعاوں کی قبولت کا خاص وقت خاص عمل تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اہم جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے چینل اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیٹرمنٹ ضرور پوش کر لیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ویڈیو نوٹیفکیشن نہیں مل رہے تو کائنڈلی بیل بیٹرمنٹ ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف تھوڑا سا ٹائم بتاتا ہوں کہ ان ٹائمنگز میں ان چیزوں سے متعلقہ عامال جو کر آپ کر لیں گے تو آپ بہت بڑے فوائد جوہاں حاصل کر سکتے ہیں بڑے بڑے وظائف کرنے کی بجائے یہ چھوٹا سا ٹائم جو کہ ایکچولی عاملین نے اپنے لیے رکھا ہوتا ہے کہ ان ٹائم میں ہم تھوڑا سا کام کریں گے اور ریزلٹ بہت اچھا آ جائے گا اس کو استعمال کیجئے ویڈیو دیکھنا نہ بھولے گا اب میں آتا ہوں دو چیزوں کی طرف ایک تو میں آپ کو سو مرنی ٹائمز کہا کہ اپنے آدمی ایک ایمریلڈ ویر کیجئے ایمریلڈ نہیں ویر کر سکتے پھر ڈاڈ کیجئے نیفرائیٹ جس کو سنگیشب بھی کہتے ہیں یہ والا سٹون آپ پہن سکتے ہیں ضرور پہنیے تاکہ آپ کی سوج بوج میں یہ سٹون جوپیٹر کو بھی ٹیچ کرتا ہے یہ سٹون مرکلی کو بھی ٹیچ کرتا ہے سو یہ آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ سٹون ہے بہترین جب سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے جب جب ڈاڈ کمیزن کر سکتے ہیں یا وڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اب جو ہم نے سلسل سٹارٹ کیا تھا ڈیٹ بائی ڈیٹ گا تو انیس تاریخ کا جو دن ہے یہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا آپ کے وزڈم جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا لاشوال میں چھپیوئی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کنورسیشن کر سکیں گے اپنی ذات کے حوالے سے اپنے کیری روزگار کے حوالے سے کچھ خان کی معاملات کو جو ہے آپ بیٹرمنٹ کی درجہ وہ لے کے جا سکیں گے لیکن جو دن کا آخری حصہ اس میں آپ تھوڑا سا ذہنی انتشار کا شکار رہیں گے ڈبل مائنڈیڈ ہوں گے تو اس ٹائم بچوں کے ساتھ سپیشلی اور سپیشلی اپنی جاب یا ورک پلیس پہ آپ کو جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ آپ نے جو نائنٹین کی ڈیٹ ہے اس میں لیکموڈیٹی سے متعلقہ معاملات اور جو معاملات آپ کے چل رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ کو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سٹاکس کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹائم آپ سے کوئی غلط فیصلہ جو ہے کروا سکتا ہے بیس کا دن کچھ ملاجلہ آپ کا ہوگا موتدل دن ہے اکیس کا جو ہے یہاں پہ آپ کو کچھ معاملات میں جو ہے وہ تبدیلی ملے گی ایک سے زائد کام ہوگی طرف آپ جا سکیں گے بچوں کے ساتھ آپ کی کنورسیشن بچے آپ کے ساتھ عجوع کریں گے کچھ معاملات کو ڈسکس کر سکیں گے آپ بچوں کے ساتھ کر سکیں گے آپ کے گولز آپ کے ٹارگٹس یہ اور آپ کی لف لائف میں بھی کوئی بیٹرمنٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے جبکہ اکیس تاریخ کو ہی جو ہے کچھ معاملات تبدیل ہوں گے آپ کے بچوں کے جو ہے وہ اس سے متعلقہ معاملات جو ہے وہ اور آپ کے بہن بھائیوں سے متعلقہ معاملات آپ کے سماجی روابت آپ کی گھر فیملی اور آپ کا کیری روزگار ان چیزوں پہ کچھ نیگٹیو پینٹ ہوگے دن کے پچھلے حصے میں تو ان چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے سپیشلی اپنی مدلی لوگ کے ساتھ بیسو تقرار سے آپ کو قطعی طور پر گریز کرنا ہے بلکہ ان سے بھی اور جو آپ کے سسرالی سبلنگز ہیں ان سے بھی آپ کو تھوڑا سا ڈسن جو ہے اکیس کی مد کے بعد جو ہے وہ آپ کو رکھنا ہے بائی ساریخ پھر آپ کے لیے کچھ قدر موت جلتے ہی ساریخ کو معاملات انشاءاللہ ایک بار پھر بہتر ہوں گے اور آپ کو آپ کی کوششوں سے آپ کی فیننشل پوزیشن بہتر ہوگی فیملی کو جو ہے وہ آپ گیدر کرنے میں کامیاب ہوں گے شیخے یاد شیخے کار کے ساتھ دی کچھ کنورسیشن اور بچے آپ کے بڑے بچے آپ کے شاکتی زواجی معاملات کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بڑا ہی بریج کا کام ایک بڑا ہی پوزیٹیو رول جو ہے وہ یہاں پہ پلے کر سکیں گے آپ کی سوچ بوج میں اضافہ ہوگا اور یہاں پہ آپ کو پھر موقع ملے گا کہ آپ اپنی ورک پلیس پہ بہتر پرفارم کر سکیں آپ نے بچوں کو بہتر جو ہے وہ آپ گائیڈ کر سکیں یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہوگا اور چوبیس کو میں نے آپ کو بتا دیا شیف کمر ہوگا اس کے بینیفیٹس بھی میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے سفتے کو بہتر طور پر جو ہے وہ پلان کر سکیں گے اور اس کی روشنی میں ہی آپ جو اگر نے پلان کر لیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پرودیگار کے فضل سے آپ محفوظ بھی رہیں گے اور آپ کی جو سٹپس ہوں گے وہ بڑے ہی مضبوط ہوں گے اور آپ کے لیے بینیفیشل جو ہے وہ ثابت ہوگی این پہ ایک بار پھر آپ سے کہوں گا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے کیا کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی یہ آپ کا اپنا چینل ہے ہاں اپنے کومنٹس میں اپنے ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ